سبسکرائب لائک ایڈ شیئر انگلی ٹی وی پی کے کلک تیل آئیک آن آنسو پر مور انٹرسٹنگ ویڈیوز بلائن ڈالفن نا صرف انسان کے ہاتھوں ضروریات کا شکار ہوئی بلکہ حکومتی اقدامات نے بھی اس کے قدرتی مسکن کو متاثر کیا دریائے سندھ پر براجوں اور پلوں کی تعمیر نے اندھی ڈالفن کی نقل حرکت کو محدود کر دیا ہے یہ بیرازی جو ہے یہ فیزیکل بیریئر بھی ہے ان کے لیے کہ وہ اس کو کراؤس نہیں کر سکتی ہے تو وہ جہاں تھی وہ وہی ہنہ پھس کے رہ گئی ہے سریور انڈس اٹک سے شروع ہوتی تھی وہاں سے لے کر سمندر تک دیلٹا تک یہ پہلے پائی جاتی تھی لیکن اب چونکہ بیچ میں ڈیمز بن گئے ہیں اور براج بن گئے ہیں تو اس کی پاپولیشن ابھی ان براج کے درمیان میں بٹ گئی ہے ہمیں اگزیکٹ اس کی ابنڈنس کا پتہ ہے کہ وہ کتنی ہے اور میں آپ کو تاثر کیوں کہ وہ تیرہ سو اکتیس ڈالفنز ہیں اس وقت پاکستان میں اس وقت ان کی چار جو مین پاپولیشنز ہیں وہ جناس سے چشمہ تک چشمہ سے تونسہ تک تونسہ سے گڑو تک اور گڑو سے سکھر تک پائی جاتی ہے سکھر سے کوٹڑی تک بہت کم تعداد میں ڈالفن رہ گئی ہے اور کوٹڑی سے نیچے ڈیلٹا تک اس وقت ڈالفن کی کوئی بھی موجودگی نہیں ہے تو اس وقت پوری جو ڈالفن پاپولیشن ہے ہماری دریائے سندھ میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ تقریباً گیارہ سو کے قریب ہے انیس سو چوہتر میں حکومت نے گڑو اور سکھر کے درمیان ایک سو نوے کلومیٹر پٹی کو ڈالفن ریزرف قرار دے کر اس کا شکار کرنے یا جال سے پکڑنے پر پابندی آئیت کر دی اس کا تحفظ شروع ہوا تو اس وقت ایک مچھرے کو ڈالفن جس نے ماری تھی اس کو پکڑ کے سزا دی گئی تھی جیل میں ڈالا گیا تھا چھے مہینے کے لیے انیس سو پچاس کے عشرے میں یہ خیال تھا کہ بلائن ڈالفن کی نسل ختم ہو چکی ہے لیکن انیس سو باستر میں پاکستان کے ایک سابق صدر ایوب خان نے وائل لائف کمیشن تشکیل دیا اس کے سروے سے معلوم ہوا کہ دریائے سندھ میں اندھی ڈالفن موجود ہے انیس سو بہتر میں سوڈزر لینڈ کے برین انیٹومی کے پروفیسر جیارجیو پلیری سے بلائن ڈالفن کا سروے کرایا گیا انہوں نے ایک سو بتیس ڈالفن کی موجودگی کے اطلاع دی گئی ہمارا انٹریس جو یہاں ڈبلپ ہوا تھا وہ حقیقت میں ڈاکٹر پلیری کے حوالے سے ہوا تھا یہاں پہ آکے اس نے ریسرچ کی تھی اسی سے لے کر تراسی تک اور وہ سیدھا سکھر میں آیا پہلی اٹیم میں اس کو کچھ نہیں ملا ایک کرم الہی تھا جو لوکل ایک مچہرہ تھا یہاں کا میر بھر تھا اس نے اس کے ساتھ کام کیا ہے اس کو وہ ڈالفن پکڑ کے دیتا تھا اور اس پہ وہ ریسرچ کرتے تھے کسی چھوٹا سا پانڈ بنا کے اس میں رکھ کے وہ سارا اور پھر اس کو کام کے بعد چھوڑ دیتے تھے اس سہوے میں میر بہر کمیونٹی کے ایک فرد کرم الہی ان کے ساتھ تھے ان کا خاندان اب بھی ڈالفن کی بقا کی جدوجہد میں مصروف ہے کرم الہی کی بیوہ اور بیٹا نظیر میرانی کرم الہی کے بارے میں بتاتے ہیں ایک لوگ تھے ڈاگوری تھے تو اوے آ گئے ہیں ادھر پھر ہمارے ابو نے ان کو بھگا دیا ان کو بھگایا بولا اسی علاقے میں گڑو اور سکھر کے علاقے میں میں نہیں رہن دوں گا آپ کو اگر رہو گے بھی تو یہ بلن نہیں مارو اور بلن نہیں گا اور اپنی مچھلی مارو اور بلن جو ہے یہ حرام چیز ہے اور تم بے اکل لوگ تم یہ کیوں نقصان کر رہے ہو نظیر کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ ہم نے بھی بہت کچھ نظیر سے ذکا ہے نظیر اور اس کی فیملی وہ صدیوں سے دریا میں رہ رہے ہیں اور ڈالفن کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی جتنی نالیج جسے وہ بنیادی نالیج ہم کہتے ہیں انڈیمک نالیج جو ان کے پاس ہے وہ شاید کتابوں میں بھی نہ ہو ہمارے پاس بھی نہ ہو اور ہم نے اور پلیری نے اور ان جتنا بھی ہمارے پاس نالیج جو انڈیمک ہے وہ ان مشہروں سے ملا ہے کرم الائی کے بیٹے نظیر میرانی بھی ڈالفن کے بارے میں پھیلے ہوئی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے کوش رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ اندھی ڈالفن کا خاتمہ دریائے سندھ کا خاتمہ وہ لائف گارڈ کے ساتھ ڈالفن کی دیکھ بھال کرتے ہیں موسیقی 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 ڈالفن کے بارے میں بہت سے غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ہمارے عام لوگوں میں پڑھے لکھے لوگوں میں یہ ہے کہ ایک مچھلی ہے میں یہ اپنے دوستوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ مچھلی نہیں ہے مچھلی کی شکل ضرور اس میں ہے لیکن ایک دوست دن پلانے والا جانور ہے یہ بچہ دیتا ہے اور اس کو باقاعدہ دودھ پلاتا ہے جیسے عام جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں اس کی جسمانی ساخت بھی خوف کا سبب بنتی ہے اسے بلا کا درجہ دیا جاتا ہے نائنٹی سنچری میں انگریز یہاں آئے سندھ میں تو انہوں نے نیویگیشن شروع کی جب اس کو دیکھتے تھے انڈرس ڈالفن وہ کر رہی ہے تو وہ در کے مارے رک جاتے تھے ان کو دو دو دن وہ وہاں تھیرے رہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے نہروں میں بھٹکتی ہوئی ڈالفن اسی لاعلمی کی وجہ سے ماری جاتی ہے ورنہ حقیقت میں یہ بہت انسان دوست جانور ہے دریائے سندھ کی آلودگی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے سنتوں سے خارج ہونے والا آلودہ پانی کھیتوں سے کیڑے مار دماؤں اور کیمیکل کا اخراج ہائیڈل پار سسٹم اور بڑے شہروں سے گندے پانی کی براہ راست نکاسی یہ وہ مسائل ہیں جو ڈالفن کی بقا کو درپیش ہیں زہریلا پانی فیکٹریز کا آ رہا ہے اس کے لیے خطرہ ہے اور اب جو نیا بھی جو سب سے بڑا خطرہ جو بڑھ کے اس کے لیے پیدا ہو گیا ہے وہ ایگری کلچر جو ہے اس میں اسپریز ہو رہے ہیں زہریلا انڈس ریور میں اگر آلودگی جا رہی ہے تو یہ وہاں گورنمنٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اس آلودگی کو چیک کرے اور اپنے سٹرونگ کرے اپنی اداروں کو کہ وہ اس کو کنٹرول کریں لیکن ابھی میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ گدو تھرمل پاور پلانٹ جو ہے اس کا ایفلیونٹ ڈائریکلی انڈس ریور میں جا رہا ہے آپ کا او جی ڈی سی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں ہم اس کو نہیں پھیکتے ہیں درائے سن میں لیکن وہ پنو آخل کی انا جو ہے کہنا آلہ ہے اس کے ثورت وہ وہاں سے نکلتی ہے تو یہ جو ہے گولفن کا ونوے آردی آدھر یہ پولوشن کا اس پہ ایفیکٹ ہے موسیقی